بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات انہوں نے جو کی وہ بہت ناغوار گزری عمران حان صاحب کو وہ بات کیا تھی وہ بات یہ تھی کہ جنرل بایوہ صاحب کے ذرائع یا جنرل بایوہ صاحب کا کوئی دوست جنہوں نے منصور علی خان صاحب کو گفتگو ساری کی ساری کی پوری کی پوری سٹوری بتائی انہوں نے کہا کہ شروع شروع میں عمران حان صاحب مجھے باس کہا کرتے تھے یا جنرل بایوہ صاحب کو باس کہا کرتے تھے باس تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے اتنے بکتائیں ہو نا وہ کیا کہتے ہیں ڈی ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں دو آرمی چیف آئے ایک آرمی چیف جو تھے وہ زیولک صاحب تھے اور وہ ان کے پہلے گارڈ فادر تھے اور اس کے بعد جنرل پریزم شرف صاحب آئے انہوں نے ان کو تھوڑی سی لفٹ کرانے کی کوشش کی لیکن یہ بہت زیادہ رائیتے کی طرح پھیل چکے تھے کہ میں تو بہت بڑا لیڈر ہوں میں تو جناب ادنی پا دیں آگا سو سیٹے چاہیے اتنی سیٹے چاہیے تو وہ انہوں نے پھر مزاک اٹھایا جنرل پریزم شرف صاحب نے کہ پلے نہیں تیلا دے کر دی ملا ملا تو انہوں نے ان کو اپنا وزیراعظم دینے سے انکار کر دیا اور مسلمی کاف بن گئی تو برائے راست جو ایک کام کرنے کا موقع ملا وہ شکریہ جنرل پاشا جنرل اکشواک پرویز کیانی کے پروجیکٹ عبران خان نے لانچ کیا اور پھر برائے راست وہ وزیراعظم بننے کے بعد ان کو کام کرنے کا موقع ملا ایک چیف آفارمی سٹاف کے ساتھ ملاقات کرنا یا رابطے میں رہنا ایک اور بات ہوتی ہے کام کرنا کام کرنا وہ ایک ذرا مختلف چیز ہوتی ہے تو باجوہ صاحب کو یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں باجوہ صاحب ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور مجھے یہ جو اب گفتگو کرتے ہیں ساری کی ساری وہ ساری کی ساری گفتگو سن کے باجوہ صاحب کو تو میرا خیال ہے یہ احساس ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہوا مجھ سے لیکن میں مجھے جنرل شجا پاشا صاحب کا وہ جو کمنٹ ہے جو انہوں نے ان کی فائل کے اوپر لکھا تھا اور جس کو زیگل اسلام صاحب نے سے زیادہ جنرل فیض صاحب نے غیب کر دیا جس فائل کو آگے پیچھے کر دی اس پہ لکھا تھا یہ ایک ہی منٹ میں آپ کے پاؤں پڑیں گے اگلے منٹ میں آپ کے گلے پڑ جائیں گے تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جب تک جنرل باجوہ صاحب نے ان کو اپنی گود میں اٹھائے رکھا اپنے تنگاڑے اٹھائے رکھا اور ہر چیز جو ہے وہ سبالتے رہے کرتے رہے چلاتے رہے انگلی پکڑ کے تو جنرل باجوہ جیسا جرنیل ماں نے پیدا نہیں سکیتا اور جب انہوں نے اس کو کہا کہ پاہ انہوں آپ پیچھل لو گود سے اتار کے زمین پہ کھڑا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اے کی گیتا اور پھر اس کے بعد یہ اپنی آئی کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنی اصل جو اوقات ہے وہ دکھائی تو جنرل باجوہ صاحب سے متعلق جو منصور صاحب نے والی بات کی کہ یہ باس باس کا کرتے تھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ پاہ ان خدا دا نہ ہے آپ وزیر اعظم ہیں میں آپ کا ماتہ تہت ہوں آپ میرے باس ہیں اور یہ بات جو تھی انہوں نے نواشیف صاحب کو بھی کہی تھی نواشیف صاحب نے حالانکہ باس نہیں کہا تھا یہ رپورٹر لی ہے یہ اس وقت بات آئی تھی سامنے رپورٹ ہوئی تھی کہ جنرل صاحب نے جا کے جب نواشیف صاحب تھے تو انہوں نے کہا تھے کہ میں آپ کا ایک وہ کیا کہتے ہیں تابدار قسم کا سبالی نیٹ ہوں گا تو آپ مجھے اسی طرح کب پائیں گے اس طرح کی وہ جو ہوتا نہیں یقین دلاتے ہیں تو اسی طرح عمران خان صاحب جو تھے ان کو بھی ان کو بتانا پڑا باجوہ صاحب کو کہ میں ٹڈا باس نہیں ہوں میں ٹڈا میں آپ کا ماتحت ہوں اور بڑا اچھا ماتحت ثابت ہوں گا وہ خیر ایک لدہ سے بات ہے کہ کون ماتحت اچھا ثابت ہوا یا نہیں ہوا تو اس بات کو عمران خان صاحب نے اوڑا مائنڈ کیا انہوں نے ایک کچھ وی لاغرز ہیں کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ اس طرح سوشل میڈیا کے کچھ جنرلسٹ ہیں ان سے کل ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں جب ان کو منصور علی خان صاحب کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا ہے اپنے ایک پروگرام میں وی لاغ میں کہ باجوہ صاحب کے بکول یا کسی باجوہ صاحب کے قریبی بندے کے بکول کہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب باس کہتے تھے تو عمران خان صاحب نے یہ بات سن کے سننے کے بعد سخت مائنڈ کیا برا منایا سخت اور پھر باجوہ صاحب کی تزہیق کرنی شروع کر دی اس گفتگو میں جو چیز جو انصر سب سے زیادہ غالب رہا وہ غصہ تھا عمران صاحب کا وہ حکارت تھی جنرل باجوہ صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ تو جناب حاجی صاحب کبھی ان کو کہیں کبھی ان کو کہیں کہ بڑے حاجی صاحب کبھی کہیں ان کو اسلامی بھائی پتہ نہیں کون کون سے کام دور کرتے ہیں انہوں نے شکل دیکھی اب جو بندہ کسی کی شکل کسی اس کی جسامت باڈی شیمنگ کے اوپر آجائے وہ کیا بندہ ہوگا مطلب یہ جن کی چائز تھی عمران خان وہ بھی کیا سوچتے پتہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ نہیں سوچتے ہوں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کی آپ نے جسامت دیکھی بدی جسامت والا میں انہوں باس کہاں گا اور میں ہیڈزم اور میں جناب پتہ نہیں زمانے کے بھرکی آنٹیاں اور کڑیاں میرے پیچھے اور میں اس کو کہوں گا کہ جناب کہ باس اس شکل دیکھو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس شکل ویکی ہوں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا جب کوئی بات کرے تھوڑی سی تو جو تھوڑی سی اپنی مطلب آپ کو لگے گئے یار یہ تو ذرا پھیل رہا ہے یا اوقات سے باہر ہو رہا ہے تو اس کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس شکل ویکی ہوں کمی شیشہ دیکھا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اگزیکٹلی باجوا صاحب کے مطلق وہ یہی کہہ رہے تھے اور میں نے باس کہاں گا انہیں اپنی شکل ویکی اور لگدہ کی کو گوگوڑا اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے چونکہ وہ ہے نا ممی ڈیڈی مطلب ہاورڈ یونیویسٹری سے پڑے ہوئے تو وہ جناب انہوں نے کہا پاہ میں وہ کرکٹ کے کوٹے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں آکس فورڈ ہاورڈ نہیں آکس فورڈ تو وہ جناب اب کہہ رہے ہیں وہ ہلک کی طرح کا ہے اب ہلک کیا ہے وہ ہلک ہے ہالی ووڈ کی فلم ہے اب ہلک جو کریکٹر ہے وہ سوپر ہیرو نہیں ہوتے وہ جس طرح یہ ہوتا ہے وہ جو یہ اڑتا پھرتا ہے سپائیڈر مین سوپر مین آئرن مین سینڈ مین یعنی سینڈ مین دا میں نہیں بتاؤں جی میں ویکھی لیکن کوئی پوزیٹیو یہ سارے کے سارے سوپر ہیروز ہیں یہ پوزیٹیو ہیں اور یہ انسانیت کو بچاتے ہیں مطلب جو شیطانیت ہے جو نیگٹیو کریکٹرز ہیں جو دنیاوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں فلم فلم ہندی ہے سار تو اس میں یہ ایک بڑی وہ جو کہتے ہیں نا کہ غیر حقیقی سی جو قوتیں ہوتی ہیں ایکسٹر آرڈنری سوپر سوپر نیچرل کہتے ہیں جی اس کو وہ والی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کی قوت ہوتی ہے ٹینک اب حلق جو ہے وہ ٹینک نو پھڑ کے کمائی نا در ٹینک نو ہے وہ اتنا بڑا وہ تنوں مند بڑی جسامت والا بڑا فٹ یعنی کوئی تیس فٹ قدگا یا دس فٹ قدگا اور وہ چھلانگیں مار رہا ہے دوڑ رہا ہے اور جناب وہ ایک ایک سیکنڈ میں پتہ نہیں ایک ایک میل کی اتنا بڑا لانگ جس کم پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ پھلانگتا جاتا ہے پہاڑوں کے پہاڑ جناب وہ پھلانگ جاتا ہے جو اس طرح کا ہے وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو وہ دیکھیں فلم اب باجوا صاحب کو وہ پتہ نہیں ہا حلق پوزیٹیو ایک کریکٹر ہے پائنو گسا کرنا بھی نہیں آیا اب پائنو تو نہیں آیا پائن جو کہنا چاہ رہے زی خان صاحب وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خان صاحب جو ہے وہ بیسیکلی جو وہ نفرت جس کا اظہار کر رہے تھے وہ حلق کے ساتھ نہیں ہو سکتی وہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ ایک مسئوم سا کریکٹر ہے ایک بدہ اسے جسم کا اتنا وڈا موں باجوا صاحب کا موں دیکھ کے ان کو یہی ذہن میں آیا ہوگا کانو دہنجبار نکلے ہیں شارک اس کا نام ہے یہ تین حصوں پر مبنی سیریز ہے فلم ہے انیمیٹڈ فلم ہے اور بڑی مشہور ہوئی ہے اپنے زمانے میں اس کریکٹر کی خوبصورت چیز کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ بڑا اتنا سا پیٹ ہے جو باجوا صاحب دا پیٹ وڈا سارا ٹھیک ہے خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اگر کی اڈا علماء نہ پتا چلتا موں کتا شروع ہے کتا ختم ہو گیا نہ پتا چلتا ٹیٹ کتے گیا اے جی نا صاحب کدھر ہے میرے پروڈیسر صاحب آس رہی سوری اگر بائیو صاحب بائیو صاحب میں میٹہ ڈیبستی نہیں کر رہا ہے سوری یہ عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ آپ کو یوں کر کے وہ پوٹریے کریں یا عمران خان صاحب کے دل کی بات تھی جو وہ بتا نہیں پائے پائے نو بس کوئی غلط کام بھی ہندے نہیں کر چل چھوڑے تو خیر شرک شرک جو ہے جی وہ سست حلق جو ہے وہ تنو منت چست اچھا شرک جو ہے کہ وہ بس لیٹے ہے تو اور جو حلق ہے وہ دوڑ رہا ہے لوگوں کو بچا رہا ہے وہ توپیں چر رہی ہیں ٹینک چر رہے ہیں حلی کا پڑ پڑ کے سوٹ رہے ہے وہ اس طرح کا کریکٹر ہے جنگ جو ہانا کریکٹر اب باجوا صاحب تو جو وہ جتنی نفرت کرتے ہیں باجوا صاحب سے عمران خان صاحب تو وہ شرک کی اوپر پورا اترتا ہے شرک جو ہے وہ ٹلا مٹھا گندہ مہلا نامو آگے پیچھے پیٹ مدل پیٹ پیٹ اوتھے پیچھوں اوتھے وہ اس طرح کی اس کی فزیق ہے تو اس کے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اس کو آئیک آکے گدھا بھی جڑ جاتا ہے دنگ کی ہے جی وہ کیا ہے کہا نہیں ہے کچھ اس طرح کی کہ بادشاہ جو فیری ٹیلز جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں جو اتنی عجیب و غریب قسم کے کریکٹر جو بچوں کو بڑے وہ کرتے ہیں فیسینیٹ کرتے ہیں کہانیوں میں سناتے ہیں وہ کہندہ میری ریاست میں جتنے اس طرح کے کریکٹر نمونے ہیں وہ سارے لے کے آئیں وہ اس گدے کی جو مالکن ہوتی ہے وہ اس کو لے کے آتی ہے اور وہ اپنی کوالٹی بتا رہی ہے فوجیوں کو کن کو فوجیوں کو ہے غور کرنے ہیں بادشاہ کے فوجیوں کو اور وہ کہتی ہے کہ یار یہ اپنا یہ بولتا بھی ہے یہ اڑتا بھی ہے اچھا وہ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ بولتا ہے بالکل بولتا ہے فلم ہے نا سر سارا کوش ہو دور ہے بھی کارٹون فلم انیمیٹر بول دا اوکے ویری گوڈ بول دا اچھا اڑتا بھی اب یہ یقین کوئی نہیں کرتا کہ اڑتا بھی ہے اچھا وہ اس کے سر کے اوپر میں میرا خیال ہے میں آپ کو یہ دکھائی دوں یہ سودا جو میں نے یہاں پر رکھا ہوئے نا اس کو پتہ نہیں ٹیپ کہتے ہیں ہاں ٹیپ یہ سر یہ جناب علی یہ یہ باپ نے اس کو ملاحظہ فرمانا ہے ہمیں تھوڑی دیو بہت مزیگی یہ سنے آری نظر ایک خوتے نہیں اڑھائیں شروع کر رہا تھا یہ جادو کا کچھ چکازہ وہ پنجرہ صاحب اس کے سر پہ پڑھا ہے خوتے نہیں اڑھائیں یوں کرتا کہندہ میں وہ گداؤں جو بول بھی سکتا ہے جو اڑ بھی سکتا جادو ختم ہوتا ہے جادو ختم ہوتا ہے جادو کا دورانیاں ہوتا ہے ہر جادو کی ایک لیمٹ ہوتی ہے عمر ہوتی ہے اللہ پاک کے کام نہیں نہ ہوتے تو وہ جادو جب ختم ہوتا ہے زمین پہ آکے گرتا ہے یہ ہے اصل میں جو کریکٹرائزیشن ہے نا یہ ہے یہ باپ ڈھوڑیں کھوتا ہونے شرک کون ہے جو چیک کرو کہندہ کھوتا ہوتا نہیں بیکھا ہونے آگے اپنی تھانت ہے کہندہ گرفتار کھو کھوتا صاحب دوڑ رہے ہیں یہ شروع کر دیں گے دوڑ رہے ہیں کدے کھول جانگے بائیوں صاحب کھول جانگے سوری شرک کھول جالے شرک کھول سوری ایلو افیر اچھا اس فلم کی خاصیت یہ ہے کہ شرک صاحب جو ہیں وہ کھوتا کھوتے سے جان چڑھاتے ہیں کھوتا گھوم گھوم کے ان کے پاس آتا ہے پھر آئیڈیا دیندہ ہے وہ کہندہ ہے وہ جو شرک ہے نا وہ اس کو کہتا ہے پائنو کہ یار تم جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی انجائے کرو میرے دوالے گاتو ہیں میرا پچھا گاتو کر رہے ہیں وہ کہندہ ہے میرا دوست ہی نہیں میں کھول جاؤں میں نے تو نواز شریف مارتا زنداری مارتا میں کھول جاؤں وہ کہتے ہیں نہیں اچھا یہ ویسے میں نے شگر لگا رہا ہوں یہ اس میں اس طرح کی ظاہر ہے کہ نواز شریف کتھو آگیا دنیا میرے خلاف ہے میرا مجھ سے کوئی مبت نہیں کرتا سانو کوئی پیار نہیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں حفر کی کریں تیرے نہ لوگ کہندہ ہے کہ یار میں تنوں نہیں رکھ سکتا وہ کہتا ہے نہیں میرے کوئی ایک آئیڈیا کہندہ ہے کہ میں تیرے نہ رہا ہوں گا تو یہ جو ساری فلم ہے یہ اینیمیٹڈ فلم یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے یہ کھوتا جو ہے وہ شرک کے پیچھے شرک جان چھڑا رہا ہے تو اب آپ خود اس آب لگا لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کون کس سے جان چھڑانا چاہا رہا ہے سر صرف ایک شرک نہیں شرکین شرکین یعنی وٹے وٹے شرکین شرکس سارے کے سارے ایک کھوتا سے جان چھڑانا چاہا رہے ہیں اور وہ جان نہیں چھوڑ رہا یہ دیکھیں زندگی میں بندہ کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے کبھی سوچا تھا کہ عمران حان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے جب گود سے اتریں گے یا پھر جب ان کو ان سے مطلب امید ان کی ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ جناب اس طرح کر کے ان کے خلاف بولیں گے حالانکہ پہلے تو جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ ان کی جیسا جنرل تھا ہی گوئی نہیں دنیا میں اور میں نے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جنرل مجھے آج بھی یاد ہے وہ الفاظ کہ یہ ڈیموکریٹ جنرل ہے یہ اس میں برداشت بہت زیادہ ہے ورنہ جو نواز شریف چاہ رہا ہے تو یہ تو بڑا کام خراب ہو جائے یعنی کہ نواز شریف کو پھر پھینٹ پڑے گی پھینٹ پڑے گی تو پھر جناب وہ جنرل صاحب جو ہیں وہ جب ان سے جدا ہوتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں جس طرح اس شارک کو شارک کہہ رہا ہے جو اپنا پار آپ چکو تو جب یہ والی بات کہے گی کہ آپ کا بوجھ اٹھا اٹھا کے تنگ آگئے ہیں تو پھر انہوں نے جناب کس طرح جو ہے وہ باجوہ صاحب کو کن سے تشبیح دینی شروع کی کارٹونز سے ہلکز سے ان کی جسامت پر ان کی باڈی شیمنگ یہ ایک قیدہ یہ ایک ترمنالوجی ہے دنیا بھر میں اس کو بہت انتہائی ناماکول اور ایک کہلیں کہ غیر انسانی جو ہے وہ فیل سمجھا جاتا ہے کہ کسی انسان کے جسم کو کی کو بنیاد بنا کے اس کی تزہیق کی جائیں جس طرح عمران حان صاحب کو تو خیر فرق ہی نہیں پڑتا یہ تو عورتوں کو ان کے کپڑوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک رہے پندرانہ دنال اور بڑی باتیں ہیں کرنے والی لیکن میں صرف جو ہے یہ جو کریکٹرائیزیشن ہے یہ والی یہ دیکھ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ نیچان دیئے شنائی کو فیض کسی نہیں پایا ککر تھے انگور چڑھایا تھے ہر گچھا زخمایا تو اب پاکستان کی فوج کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ محض کوئی بڑی وہ جو ہم لائٹ باتیں کر رہے تھے نا وہ لائٹ باتیں نہیں تھی وہ میں نے ذرا لائٹ انداز میں کی ابھی ہم نے کتنے تجربے کرنے ہیں اس قوم کے اوپر کتنے لوگوں کو مسلط کرنا ہے ان کی مرضی کے خلاف کتنے ہم نے موڈلز جو ہیں وہ ہم نے ٹیسٹ کر کے دیکھنے ہیں اس ملک کے اوپر یہ ملک اب ہمارے تجربوں کی مار نہیں سہ سکتا اور اس ملک کے اوپر پچھلے ستر پچھتر سال سے صرف ایک ہی قوت ہے جو تجربے کرتی ہے اور وہ تجربے پاکستان کی فوج کرتی ہے اور اس کی وجوہات جو ہے وہ سمپل ایک ہی وجہ اکانومی تو اختیار اکانومی کا مطلب ہے اختیار اقتدار وہ ہمیں ہمارا ملک ہمارے سپرد نہیں کرنا چاہتی انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ ملک جن کا ہے ان کے سپرد کر دیا انہوں نے اپنی مرضی سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کی تو ہم جو ہیں وہ غیر متعلق ہو جائیں گے ہمارے وسائل ہمارا اقتدار ہماری مطلب شاء اللہ وہ کیا کہتا ہے اللہ شعوے جو ہے وہ شویں شویں پرکس پریولیجز یہ سارے ختم ہو جائیں گے سر جب یہ ملک ہی نہ رہا اللہ رحم کرے تو پھر کیا کریں گے کہاں سے لیں گے تو یہ عمران خان صحاب جیسے یا پھر اور بھی جو آگے بھی کوئی پائپ لائن میں آپ کے منصوبے اور تجربے ہیں یہ سر چون پہ تجربے کر لیں سر ساٹھے تجربے نہ کرو پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ